بسیت سلام علیکم ملکم بیک مای یوٹیوب چینل ادھرن ڈیزائنر ادھرن ڈیزائنر میں میں آپ لوگوں کو آج ایک بہت زیادہ حبصورت بیبی فروغ دکھانے والی ہوں یہ فروغ بہت زیادہ حبصورت ہے اور یہ بہت زیادہ آسانی سے بننے والا ہے کیونکہ میں نے صرف دو پیسز کو ملا کے میں نے یہ فروغ بنائی ہے آپ لوگ بھی دیکھئے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ فروغ بہت زیادہ خوبصورت لگی گی اور انشاءاللہ آپ لوگ اسے ٹرائی بھی کریں گے شروع کرتے ہیں فروگ کی پہلے ہم ناپ لیں گے پھر اس کی بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے پہلے ہم فروگ کی چوڑائی کی ناپ لیں گے میں نے لیے چبیس انج اور لمبائی میں نے بیس لی ہے تین انچ میں اس میں سٹرپ ڈال دوں گی تو اس سے یہ 23 انچ کا ہو جائے گا یہ فروگ اب میں اس کی کٹنگ کروں گی دونوں پیسز کو اچھی طرح سے سٹ کر کے آپ لوگوں کو اب دکھاؤں گی فرنٹ اور بیک کی دونوں پیسز کو میں نے الگ کیا ہے اور اب اس کی اچھی طرح سے سٹنگ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے میں اس میں تین تین پلیٹ ڈالوں گی ایک سائیڈ اور دوسری سائیڈ پر اسی طرح اور اس کی سٹرچنگ کروں گی اسی طرح پلیٹس ڈالنی ہے پروک میں اوپر چی فلیٹس ڈالنے کے بعد مجھے چودہ انچ اس کی چوڑائی چاہیے اور ہم اس کی اوپر تین انچ یا ساڑھی تین انچ کی سٹرپ لگائیں گی یہ میں نے سٹرپ کے لئے کپڑا لی ہے لمبائی اور چوڑائی دونوں میں نے تیرا تیرا انچ لی ہے اب اس کو فول کریں گے اسے اب دوبارہ فول کریں گے اور اب اس کو لمبائی میں فول کریں گے اسی طرح کرنا ہے چار پر میں نشان لگاؤں گی اس لائن کو اچھی طرح سے سٹرپ کریں گے آپ کو کوئی بھی سٹرپ پسند ہو مطلب آپ پرل کا سٹرپ دینا چاہے یا کوئی اور آپ لوگوں کو پسند ہو تو آپ ایسے رکھ دیں میں اس کو سی شیپ دوں گی اسی طرح کرنا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی وہی تک لے جانا ہے اس کو میں نے سی شیپ دی ہے اب میں نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ میں نے کر دی ہے یہ دیکھیں بلکل سی شیپ ہے یہاں سی بھی اور یہاں سی بھی چار سٹرپس کی میں نے کٹنگ کر دی ہے اب میں اس کی سٹرچنگ کر دوں گی یہ ایک اور یہ دوسرا ہم اسی طرح رکھیں گے اور اس کی سٹرچنگ کریں گے بلکل اسی طرح سٹرچنگ کرنی ہے اگر آپ لوگ اسی ڈیزائن میں سٹرپ بنانا چاہے تو اگر آپ لوگوں کو کوئی اور پسند ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اسی سیدھا کریں گے اب ہم اسی سیدھا کریں گے دونوں سٹرپ میں نے ریڈی کر دی ہے اب اس پر ایک اور سلائی لگانی ہے اس کی اوپر تاکہ یہ سلائی اچھی طرح سے بیٹھ جائے اگر آپ لوگ پہلے سے پریس کریں گے تو وہ بھی اچھی طرح سے سلائی اس کی بیٹھ جائے گی پھر اس کی بعد یہ سلائی لگانی ہے لیکن یہ سلائی ضرور لگانی ہے کیونکہ اس سے یہ بہت زیادہ نیٹ لگتی ہے یہ سٹرپ ہماری سٹرپ بلکل ریڈی ہے اور اب میں باقی کی سلائی کر دی ہوں اب میں نے پلیٹس ڈالنی ہے فراک میں چھے انچ میں نے اس میں پلیٹس ڈالنے ہے لند کے حساب سے اگر آپ لوگ پہلے سے نشان لگائیں گے تو پلیٹس ڈالنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہوگی اب میں نے اسی نشان پر اس کی سلائی شروع کرنی ہے تو قریباً ساڑھے ایک انچ کی میں نے ایک ایک پلیٹس بنائی ہے یہ دیکھیں میں نے چھے انچ اس کی سٹیچنگ کر دی ہے میں نے پلیٹس ڈال دی ہے چھے پلیٹس کی میں نے سٹیچنگ کر دی ہے اب میں اسے اچھی طرح سے پریس کروں گی تاکہ یہ پلیٹس اور بھی واضح نظر آئے اور اسی طرح دوسرا سائٹ بھی کر لینا ہے اس طرح کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے سٹ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے اس کی کتنی کٹنگ کرنی ہے توڑے سے اس کی کٹنگ کرنی ہے کیونکہ اگر سٹیپس چھوٹے ہو تو اس کی کٹنگ ضرور کرنی ہے کیونکہ پھر اس میں بیبی انکمفرٹیبل ہوگی میں نے اس کی توڑی سی کٹنگ کر لینی ہے میں نے توڑی سی اس کی گلائی میں کٹنگ کر دی ہے لینک کی حساب سے لائن ان کیلئے میں نے آٹھ انچ کا فیبرک لی ہے آپ کوئی بھی فیبرک یوز کر سکتے ہیں میں تو فروک کی اپنی ہی فیبرک اچھی کیلئے یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اور ہو تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح اس پہ رکھنا ہے اور اس کی سلائی لگانی ہے اب میں آپ لوگوں کو اس کی سلائی دکھاؤں گی کیسی کرنی ہے اس کی سلائی اور ہم اس کی اندر یہ سٹرپ بھی ڈالیں گے اور اس کی سلائی بھی ایک ساتھ ہی کریں گے دونوں کپلوں کی اندر ہم سٹرپ کو رکھیں گے اور اس کی سلائی کریں گے دونوں سائٹ کی سٹیچنگ کپلیٹ ہو گئی ہے اب میں اسے اچھی طرح سے پریس کروں گے پریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس سے یہ سارے سٹیچنگ اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے اب اس کی اوپر ایک سلائی لگانے ہے دونوں سائٹ اوپر اس طرح اس پر سلائی لگانے ہے دونوں سائٹ کی سلائی لگ چکی ہے اب میں اس کی فٹنگ کروں گے فٹنگ کو ایک انچ کی دوری پر کرنے ہے اسی طرح اس کی پٹنگ کر لینے ہے پٹنگ کی سلائی لگ چکی ہے اس کی بوٹم کو فول کر کی اس پر سلائی لگاؤں گی اب میں فروک کی لیے فلاور بناوں گی اسی طرح چار پیسز میں نے لی ہے فیبرک کی اور اس کی سٹیچنگ کروں گی چار سائٹ سے دو سائٹ کی میں سٹیچنگ کر دوں گی اور ایک سائٹ کو چھوڑوں گی اسی طرح فلاور بنا کر اس پر رکھ دیں گے اسی طرح اس کی سٹیچنگ کرنی ہے دو سائٹ کی سٹیچنگ میں کروں گی اور ایک کو چھوڑ دوں گی سٹیچنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے فلاور کی اور اسی طرح اس کی دونوں کورنر کو کٹ کرنی ہے تاکہ اچھی طرح سے سٹ ہو جائے اس طرح کرنا ہے لاور میں نے بنا دی ہے اور اب میں جہاں پلیٹس ہتم ہوئی ہے پلیٹس کی سلائی ہتم ہوئی ہے وہاں ہم اسے نیڈل سٹریٹ کی ساتھ اٹیج کریں گے میں نے فلاور رکھ دی ہے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ فروک یہ تقریباً تین سال کی بچی کیلئے یہ فروک ہے یہ فروک بہت زیادہ آسان ہے آپ لگ بھی اسے ضرور سٹریٹ کیجئے گا اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو پور واشنگ اللہ حافظ